اس کی بڑی وجہ جو ہے جو قرآن بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے اصلاح سے دور ہو جائے گا فکر اصلاح ختم کر دے گا تو اس میں بلائنی جنہیں لینے شروع ہو جائیں گے اور ایسے اخلاقی معلوم کے اندر مبتلا ہوگا کہ خود بھی نہیں پچان سکے گا اور ان حالات کی وجہ سے اللہ تن نراض ہوں گے ان انسانوں سے کہ عجیب عجیب ان پر عذاب اور عجیب ان کی حالتیں عجیب ان کے گھر کے معاملات ہوں گے اور ان کے ذہن اس طرح جائیں گی نہیں کہ اس کی اصل وجہات کیا ہیں اور ان کے لئے وہ مختلف اور باتیں کریں گے کہ بھئی دیفرن قسم کی وجہات پیدا کریں گے شاید اس وجہ سے یہ ہے شاید اس وجہ سے یہ ہے اور اصل بیماری کا جو حل ہے سیجھے راستے اللہ نے دو باتیں کر دی ہیں اگر تو اپنی اصلحہ کی فکر کرے گا اپنی آپ کو کنٹرل کرے گا ان ذرائع کو ان وسائل کو اختیار کرے گا جس سے انسان کے اصلحہ ہوتی ہے تسکیہ ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس سپائی سے دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اصلحہ انسان کے خود تو ہوئی نہیں سکتی یہ تو قانون اللہ تعالیٰ کے کوئی آج تو خود ڈاکٹر بھی بیمار ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے وہ دن کرتا ہم ناجب نہیں کرے گا تو نہیں کرے گا تو جب تک آپ کسی اصلحہ کے نیت سے کسی کے پاس جا کے کہیں گے کہ میں اصلحی تعلق رکھنا چاہتا ہوں آپ سے اور اس کی مطابق جو علاج بتایا ہے اس کے ساتھا زندگی گزار نہیں ہے یہ نہیں کہ اس میں دس گھنٹے کا سفر ہے پانچ نہیں نہیں یہ تو موت تک کے لئے ہے میرے حضرت فرما دے کہ اس کی وجہ موت تک کیوں ہے کہتا ہے یا تو یہ دکھا دو اللہ نے کہیں آیت میں دے دی ہے بس نفس اور شیطان جو ہے یہ دس گھنٹے گریہ ہے یہ بس اس وقت تک ہوگا جب تُو چاریس سال سے ہو جائے گا پھر تیری جان چھوڑ دے گا جب تُو بیمار ہو جائے گا تیری جان چھوڑ دے گا جائے کہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی حدیث پیان کی ہے کہ بھئی یہ پارٹ ٹائم آیا ہے بس تُو کھلا پلا ہوگا تو تُوہ جان چھوڑ دے گا تیری ساتھی یہ پیدا ہوا اور تیری ساتھی جائے گا توڑنا نہیں ہے حتی کہ یہاں تک کہ جس وقت تُو نزا کے حالت میں پہنچنے والا ہوگا تو تیرے ساتھ نفس بیٹھا ہوگا تو شیطانی بیٹھا ہوگا بھوزگان الدین ہمشہ آپ نے مریدوں کو یہ دعا دیتے ہیں حضرت نے مجھے الحمدللہ یہ دعا دی کہ آخر دم تک اللہ تعالیٰ آخر دم تک مجھے اس نفس اور شیطان سے بچا کے رکھنا ہم دیکھتے نہیں ہیں نظر نہیں آتا لیکن شیطان موجود ہوتا ہے آدمی کے ساتھ تو جب اس نے جان چھوڑنی نہیں نفس شیطان نے تو ہم اس طریقے اس استاد کو کیسے چھوڑ دیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے یہ اتنے بڑا راستہ ہے یہ اتنے بڑی چیز ہے اصلاحی اور تذکیہ کی کہ یہاں تک اپنے دازہ لگا دیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے مست وقت تک بھی انسان خطرے میں ہے ہم تو چھوڑوں کو کر رہے ہیں ہم زورتی کوئی نہیں ہم تو حج بھی کراتے ہیں ہم تو عمر بھی کراتے ہیں ہم تو تواف بھی کراتے ہیں ہم تو روزق سامنے پہ کھڑے ہیں ہم دعائیں بھی مانگ رہے ہیں رضوانات پناہ بھی کرتے ہیں کوئی کام نہیں آئے گا یہ ساری عبادتیں ہزاروں گناہوں کے ساتھ ملحوس ہوتی ہیں دوستو کیونکہ اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے ساتھ ہم نہیں چل رہے ہیں اصلاح کہاں سے ہو رہی ہے اصلاح اس سے ہوتی ہے دن رات جس کے پاس انسان جا سکے آ سکے بتا سکے اپنی حالات بتائے چیزیں بتائے اور کچھ بھی نہیں ہے اللہ نے وہ ایک عجیب جمعہ گئے رہا ہوں آپ سے اس لائنے میں تجیب لائنے ہیں تسبب ایسی لائنے ہیں کہ کچھ بھی نہ ہو اگر شیخ کی روز زیارت ہو رہی تو اصلاح ہو رہی ہے میں قسم خاک کرتا ہوں اصلاح ہو رہی ہے اس میں جلد آدمی رکھا ہے کہ اس کو دیکھ کے انسان کی گناہوں کا ختم ہو تو اس نیس سے کہا کہ میں اصلاح کرانی ہے قیقت میں جو ہے وہ اللہ تعالی کی زحمت کے منبع ہیں جمعہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے حضرت شیخ الحدیث کا پڑھتے ہیں روز آپ کہتے ہیں کل پتا چلے گا جو آج خانقاؤں کا مزاق اڑا رہے ہیں ان پہ ہستے ہیں خانقاؤں والوں پر کل ان کو پتا چلے گا جب غبار ہٹے گا تب ان کو پتا لگے کہ خانقاؤں والے کیا لے اٹھے اور کیا لے کہ دنیا کی اصلاح جو ہوگی وہ خانقائی رنگ میں ہو سکتی ہے اخلاق نہیں سمر سکتے مدرسوں میں اخلاق نہیں سمرتے قرآن کے سامنے سارے زندگی پڑھتے ہیں آپ پنتر سپارے پڑھتے ہیں اخلاق نہیں سمریں گے کیونکہ یہ اللہ کے قانون ہیں جب کسی اللہ والے کے پاس جائیں گے تو قرآن پڑھنا بھی آجائے گا سمجھنے بھی آجائے گا اور عمل بھی آجائے گا دیکھیں اپنے معاشرے کو دیکھنا اور حدیث کو دیکھنا اور پھر دیکھنا سوچنا کہ عذاب کیوں ہیں ہمارے گھر میں چیز کیوں ہیں پرکتے کیوں نہیں ہیں لائی کیوں نہیں لگڑے کیوں نہیں حدیث پڑھتے ہیں حلمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں محکون پیش کرتا ہوں حدیث کو کہ اگر کوئی مسلمان بھائی اپنے کسی بھائی پر دینی یا دنیا بھی حالات پر اللہ سمجھتے ہیں پریشانی ہے دینی یا دنیا بھی کسی حالات پر دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتا ہے اللہ اپنے حدیث کو یہاں رکھ لیں کتن آسان آج یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر کسی اپنے بھائی کو دینی یا دنیا بھی حالات کے اندر دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتا ہے کرتے ہیں یا صبح شامد کیا کن یا بڑا افسوس ہو تمہارا دکان چلے گی چکھلا ٹھیک ہوا میں آپ کی ٹکلوئے گاڑی کی اچھا اچھا نہیں گاڑی تھی اچھا اچھا پیسے دیکھو کہاں سے لیے تھا دل کی اندر اتنا بھوگز ہے کہ کسی کی تکلیف پر بہت کم لوگوں کا افسوس ہوتا ہے کیوں اسلاح نہیں ہے اسلاح ہے ہی نہیں تسکیہ ہے ہی نہیں تو کس طرح چیز ناو انسان کے اندر میں گارنٹی سے کہتا ہوں بڑے سے بڑا انسان بھی اس مرض میں مبتلا ہے کہ جب کوئی انسان کسی کی حالت پر ہستا ہے دینی حالت ہے یہ دنیا اور یہ حالت ہے تو اللہ تعالی کیا کہتا ہے سبحان اللہ یاد دوکھیں اس کا اللہ کے قانون کو کہ جس کیلئے تو ہسرا ہے اللہ اللہ ہے اللہ اللہ ہے سبحان اللہ اس سے بڑی کوئی تعریف نہیں میں کہتا ہوں قادر امار کچھ نہیں اللہ اللہ ہے اللہ 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 کہتا ہے کہ دیکھ جس کے تو آج حصل ہے تو اس وقت تیرے پاس کوئی سورس بھی نہیں لیکن یاد دکھ میں تو اللہ ہوں اس پہ اپنی زحمتیں اتار دوں گا اور اس کے جگہ تجھے رکھ دوں گا تو اس کے بیٹے کی مذاقعات ہے اس کا بیٹا تو صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ اور تیرا بیٹا بدماش ہو جائے گا اس کی لکے تو نہیں بھاگی گی لڑکی نہیں بھاوی جائیں گی جس کی توجہ سوسی کرتا تھا کہ آج تنی بھاگی اس کی وجہ کہتا ہے ہاں آپ دیکھ اس کی تو ایک بھاگنے پر سوچا اس کو میں واپس لے آؤں گا تیری کئی بھگا دوں گا آمین 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 تو